ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آپ کو پتہ ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم نے کہ پچھلے ویڈیو میں ہم نے جانا تھا پارٹ ون کے بارے میں کہ اس طرح سے ہم کا ویگ سائٹ ڈبلوپ کریں گے کارسی تھیم کے طرح جو بڑا ایزی ہے اور بلکل سمپل ویوے کیا تھا ہم نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا موبائل کا لکھا ہے اس طرح سے جو ہم نے کہا لازٹ ٹائم ہم نے ڈبلوپ کی تھی وہ کا میں آپ کو دکھا دوں وہ یہ تھا جو ہم نے کبھی لازٹ ٹائم ڈبلوپ کی تھی بلکل ایزی وی میں اس کے بعد کا جو پروسس ہے وہ پروسس ہمیں کرنا ہے اگر آپ نے پہلے لازٹ ویڈیو آپ نے دیکھا نہیں ہے تو آپ یہ فرسٹ ویڈیو کا ہمارے یوٹیوب چینل میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فرسٹ ویڈیو ہے یہ اس کے ہیڈنگ ہے آج اس کا میں سیکنڈ ویڈیو بناوں گا اس میں کچھ بھائیوں نے کمینٹس کی ہیں تو مجھے اچھے لگا کچھ کمینٹس کی ہیں یہ جو بولنے کے ٹیرہ والیٹ یہ آلٹیمیٹ ایفیلیٹ کے ساتھ ہاں جی ہمیں یہ آپ کو یہ بھی چیز میں بتاؤں گا یہ تھرڈ سیکشن میں ہوگا اور یہ جہاں تھا یہ بات کہ بھائی نے ایک بھائی نے کہا کہ مجھے پارٹ ٹو کی ریکوارمنٹ ہے اس کے علاوے کوئی بھی اگر کمینٹس ہو کچھ اس میں فیچر سے آڈ کرنا چاہ رہے تھا آپ بلکل کمینٹس کر سکتے ہیں میں اس کے اکارڈنگ میں ریپلا کرنے کوشش کروں گا اور کساست میں ویڈیو میں بھی پروائیڈ کر دوں گا تھرڈ پارٹ میں تو آج ہم کو ٹو پارٹ سٹارٹ کر رہے ہیں یہاں پہ کسی بھائی نے کہا کہ مجھے ملٹی وینڈر چاہیے جی ہاں میں اس کے اندر ملٹی وینڈر ملٹی سٹی بھی میں اس میں بتاؤں گا آپ کو کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں ایون کی ایک موبائل ایپلیکیشن کس طریقے سے بنا سکتے ہیں وہ بھی چیز میں آپ کو بتاؤں گا تو آج میں جو کبر کرنے والا ہوں وہ کبر کیا کیا کرنے والا ہوں وہ چیز میں دکھا دیتا ہوں جو ایک فرسٹ پارٹ میں ہم نے کبر کیا تھا چار چیزیں ہم نے کبر کی تھی فرسٹ چیزیں جو کبر کی تھی کہ ویب سائٹ کے ریکارڈن کے چیزوں کے ریکوائرمنٹ ہیں اس کے علاوہ کا ڈومین کا بائی کرنا اس کا ہوسٹنگ ڈومین کا سٹ اپ کرنا اس کے علاوہ کا جو کٹسی تھیم ہے اس کے فیچرز کے بارے میں نے آپ کو فل ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے کٹسی تھیم کے بارے میں جو بڑا ایزی این فاسٹ ہے کہ صرف ٹو ایم بی کی تھیم ہے جو بہت فاسٹ ہے اس طرح سے کہ اس تھیم کے فیچرز کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا تو اس کے بعد ہم آج جو جانیں گے یہاں پہ کہ ہمیں آج کم سے کم دس نمبر تک دس بارہ نمبر تک جانیں گے آج اس میں جتنا ہو سکتا ہے میں کوشش کروں گا کہ زیادہ میں آپ کو بتا سکتا ہے تو اس میں ہم سب سے پہلے جانیں گے پروڈکٹس اپلوڈ کیسے کریں گے سنگل پروڈکٹس میں بلک پروڈکٹس میں آپ کسی بھی طرح کے بلک پروڈکٹس ریکوائرمنٹ ہو یا پھر اپلوڈ کرنا ہو تو کیسے کیا جائے گا ایکسل شیٹ کے ثورت اس کا کٹیگری کیریٹس کیریٹس کیسے کرنا ہے میں اے ٹوز بتاؤں گا اس کا موبائل لاغن لاغن ویڈ فائر بیس فائر بیس کے ساتھ آپ موبائل لاغن کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت انپورٹنٹ پارٹس ہوتا ہے موبائل لاغن کرنا یہ چیزیں بہت ضروری ہوتا ہے یہ چیزیں ہم سیکھیں گے اس کا گوگل میپ کی سائٹنگ کریں گے اور فیس بک کے طرح ہم اس میں بزنس کو سائٹ اپ کریں گے تو چلتے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ون بے ون ہوتا ہے کہ ان سارے چیزوں کو میں ون بے ون کرنے کوشش کرتا ہوں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے جو لاسٹ ٹائم ہم نے جو ڈبل اپ کی تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس ٹائپ سے یہاں پہ میں نے بھی کوئی چیز چینج کی نہیں ہے جو جیسے میں لاؤس ٹائم تھا وہ اسی طرح سے ہم نے کر رکھ کی ہے ہاں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جیسے کہ آپ کا جیو مارٹ کی ویب سائٹ ہے اسی طرح کی ویب سائٹ ہم جو کہہ اس میں بنائیں گے ڈیزائن کریں گے جی ہاں ہم اس کا اسی طرح ہم ڈیزائن کریں گے رہے ہیں اگر آپ کلرس وغیرہ بھی چینج کرنا چاہیں تو آپ بلکل ایزیلی چینج کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم کا ون باؤن کر کے سکھیں گے تو اس سے پہلے کہ ہم کا کسٹمائجیشن کرنا شروع کریں کسٹمائجیشن کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہے وہ چیز جیسے کہ کسی کو اگر یہی ڈیزائن پسند ہو تو وہ ڈیزائن کے اندر کیسے کیا چینجز کریں گے آپ نے جان گیا اس لمبے لوگ ڈاؤن کے بعد کسی بھی بزنس کو آن لائن لانا کتنا انپورٹنٹ ہے ایک اومرس ہو چائی کرانہ کو ہو یا گروسل سٹور کا ہو یا پھر آن لائن شاپنگ کا ہو آن لائن کھوٹنگ کا ہو تنگل وینڈر ہو ملٹی وینڈر ہو کسی بھی طائق میں اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اگر آپ آن لائن نہیں لائے ہیں یا آن لائن آپ کے دیا نہیں ہے اگر آپ کی سوچ ہے کہ آپ اس کی بزنس کو آن لائن لے کے آئیں تو اس کے لئے کیپیٹل ٹکنگلوجی آپ کو زبردست آفر دی رہا ہے کہ آپ کو یہاں پہ ہر چیز ایٹیپیبل ہے چاہے آپ وزیاد برانا چاہیں چاہے آپ موائل اپلکیشن برانا چاہیں چاہے آپ کو ایک اومرس کا پلیٹ فارم برانا ہو یا تربیسز کا پلیٹ فارم برانا ہو صرف یہی نہیں بزنس کو خطب کرنے کے بعد آن لائن لانے کے بعد اس کا پرموشن کرنا چیز کے لئے کیپیٹل ٹکنگلوجی آپ کو زبردست آفر دے رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو آن لائن بزنس سٹارٹ کرنے کے لئے ساری چیزیں ایٹوزٹ ایویلیویل ہے چیز اب بزنس سٹپ کرنے سے لے کر پرموشن کرنے تک پھر دیر کس بات کی آج ہی بک کیجئے اور پہلے آئیے پہلے پائیے کا حصہ بنیے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پروڈکس اپلوڈ کرنے کی تو پروڈکس اپلوڈ کرنے کے لئے آپ کو سمپل آپشن ہے آپ کو پروڈکس کے سیکشن پہ جانا ہے اور اس کے بعد اگر آپ بلک میں ایک نیو پروڈکٹ ایڈ کرنا چاہ رہے تو آپ ایڈ نیو پہ کلک کریں گے اور ایڈ نیو پہ کلک کر کے آپ ایزیلی آپ پروڈکٹ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اس میں دو چیز ہیں ایک ہوتا ہے ویریویل پروڈکٹ ایک ہوتا ہے آپ کا سنگل پروڈکٹ سے یعنی اگر آپ ویریویل پروڈکٹ اپ ڈیٹ کرنا چاہیے تو کیسے کریں گے جیسے کہ اس کا دونوں پروڈکٹ کا میں سیمپل دکھا دیتا ہوں یہ جو ویریویل پروڈکٹ ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے سنگل پروڈکٹس وہ کیسے ہوتا ہے سپوز کہ میں نے یہاں پہ بھی ٹیسٹ پروڈکٹ کے نام سے کوئی بھی پروڈکٹس میں ایڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایک بات دھیان دہیں یہاں پہ ٹیسٹ پروڈکٹس ہے یہ آپ کا ڈسکریپشن ہے ڈسکریپشن یہ کہاں آئے گا کہاں دکھے گا تو چلے ہم پرکٹیکل دیکھتے ہیں پروڈکٹس کے اوپر یہ جو ڈسکریپشن دیکھ رہے ہیں یہ ڈسکریپشن آپ کے پروڈکٹس کے اوپر آیا ہے یہاں پہ آئے گا یہ یہ ٹاپ پر ڈسکریپشن ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ ڈسکریپشن اس کو سیٹ کر دیجئے کوئی بھی ڈسکریپشن ہو اس کے علاوہ اس کا ریٹ آپ ڈالیں گے یہاں پہ میں یہاں پہ ڈالیں گے پروڈکٹس جو ٹائپ ہے وہ سیمپل پروڈکٹ ڈال رہا ہوں میں یہاں پہ فیلال ٹھیک ہے تو دھیان دہیں یہ مارکٹ ریٹ ہے یہ آپ کی ایکسل سیٹ یہ آپ کی جو ہے آپشن ہے سیل پرائز کا اگر آپ سے ایک ہی ریگولر پرائز ڈال رہا پروڈکٹس تیکر کر دیجئے خود پروڈکٹس مجانگ کر دیجئے پروڈکٹس و meses یہاں پہ دیکھ سکتے کہ وہ چیزہ نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ دیکھ گئے ہونکہ سیمپل پروڈکٹس ٹھیک ہے جو میں آپ کا دل رہا ہوں ڈال رہا ہوں ابھی اور یہ آپ کا ملٹیپل پروڈکٹس یعنی ایک ہی پروڈکس ہے جس میں کہ لے جس میں ہے میں نے آپ سے پر کیجی ڈاال رکھتا تھا اس طرح کے چیزیں ہوتی ہونان پر دونوں طرح ہم پریگریٹ کرنا سکھیں گے یہ میرینیبر پروڈکٹ بھی اور shuts meal protocols بھی ایک ٢کی några پر کیجی اور میں dot i Display یہاں پر فکر میں داتا ہوں سپوز کے موقع کیلوگرام کے قوید ہے اس کے بعد یہاں پر اننیٹری یہ بہت چیز ہیں اننیایاں پر ملنے والا ہے ان braucht وزگیux ہے ان خلاق پر اگر آپ کے job character oh life.on lmghero吗 then سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ مینج اسٹاک کرنا چاہے کر سکتے ہیں اگر آپ کے ریکارمنٹ مینج اسٹاک کی تو کریں ورنہ کہ اگر آپ چاہرے کہ نہیں مجھے کی ایک سبزی ہے کچھ فریش فروٹ سے تو اس میں آپ ان اسٹاک کی رکھے تاکہ جتنا آڈر آئے وہ آپ کے اوپر ہے شیپنگ کا ہے شیپنگ اگر آپ کا کلویتھنگ ہوگا ہے تو اس کے لئے آپ شیپنگ ہوگا ڈال سکتے ہیں کہ کوئی خاص ضرور نہیں ہے دل اس کا بات یہاں پہ آپ کو یہاں پہ بلٹ میں ڈالیں گے یہ ایک جو چیز ہے آپ کو کسی بھی فیچرز کو ہائی لائٹ کرنا ہو تو آپ اس کو یہاں پہ بلٹ میں ڈال کے یہاں پہ آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں ایزی اوپشن ہے یہاں پہ یہ اوپشن آگیا یا آپ کا بلٹ میں آگیا ون ٹو تری فور فائی سکس اس طرح کبھی نمبر نمبر وائز کرنا چاہ رہے ہیں آپ نمبر وائز بھی کر سکتے ہیں وہ جیسا چاہیں گے آپ اس کے اکورڈنگ کہ آپ کیسا چاہتے ہیں تو یہ کسٹمر کو ایکٹیکٹ کرنے کے لئے فیچرس ہوتا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر کٹیگری ایڈ کریں گے جو بھی کٹیگری پر چاہتے ہیں آپ اس کے کٹیگری پر کلک کریں گے اور کٹیگری پر کلک کرنے کے بعد اس کو اپنا ایک ایمیج ڈالیں گے کوئی بھی ایمیج ہو جو ایمیج ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ اپنا ایمیج آپ چاہے کمپیٹر سے اپلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر اپنا یہیں سے اگر پورڈکٹس آپ کے ایبلیویل ہیں تو آپ اس پورڈکٹس کے یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں جی ہاں ایمیج کی سائز کی جہاں تک بات ہے ایمیج کی سائز کیا ہوگی تو ایمیج کی سائز جو بھی سائز رکھیں وہ ایک سائز رکھیں لیکن ریکومنڈنٹ سائز یہ ہوگا کہ آپ اس میں جو سائز اس میں رکھی گئی ہے وہی سائز رکھا جائے تو وہ زیادہ بیٹر ہے یہاں پہ تین سو نبی انٹو تین سو نبی ہے سائز یعنی یہ ایمیج ہے چوکور ایمیج ہے دونوں ایمیج جو ہے آپ کا چار طرف سے برابر ایمیج ہے اس طرح سے آپ پانسو بارہ انٹو پانسو بارہ ایمیج بھی لے سکتے ہیں لیکن بیٹر آپشن جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہزار انٹو پانسو یہ آپ ایسے رکھیں گے یعنی آپ کے ہزار جو ہو جائے گی آپ کی چوڑائی ہو جائے گی اور ویدھ ہوگی اور آپ کی پانسو یہ آٹھ سو یہ آپ کی ہائٹ ہوگی ٹھیک ہے تیسرے ایمیج اگر آپ رکھتے ہیں تو وہ زیادہ بیٹر ہوتا ہے لیکن آپ کوئی بھی ایک سائز یوز کیجئے کوئی بھی ایمیج یوز کرنا چاہ رہے ہیں جو پروڈکس ایمیج یوز کرنا چاہ رہے ہیں اس کا ایک سائز میں یوز کریں تو وہ زیادہ بیٹر ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 800 x 800 پکسل بھی یوز کیا ہوا ہے تو آپ کوئی بھی یوز کریں کوئی بھی چیز یہ یوز کریں وہ ایک طرح کے پروڈکٹ ایک طرح سے یوز کریں پروڈکٹ تو وہ زیادہ بیٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا ہاں پہ اب کیا کرنے جس پبلش کریں گے پبلش کرنے کے بعد یہ آپ کو دیکھے گا سیمپل پروڈکٹس کا ایک سیمپل جہاں پہ آپ سیمپل پروڈکٹس کے سیمپل آپ آرام سے ایسے لیے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو منیج بھی کہہ سکتے ہیں اب بات آ جاتی ہے کہ بھائی اگر مجھے ایک کیجی ڈیڑھ کیجی دو کیجی یا ایک پیکٹ دو پیکٹ تین پیکٹ کے اکورڈنگ اگر ہم انشن کرنا ہو تو ہم کیسے کریں گے یعنی ویڈیبل پروڈکٹ ہم کیسے ڈالیں گے اس طرح سے کلرز وغیرہ ہے سائز ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آپ کا یہاں پہ یہ ٹیکس ہے یہ ٹیکس آپ کا ہائیلائٹڈ ٹیکس ٹیکس میں ڈال سکتے ہیں اس قضی آپ کے یہاں فیچوس ہوگا رہا ہے تو یہ آپ کے یہاں پروڈکٹس ہوگا رہا چکا ہے ٹیک تو کہ یہاں پہ ابھی کہ ہمارے پاس یہاں پہ کوئی بھی پروڈکٹس اس میں add2 card کا سیکشن نہیں آرہا ہے میں بھی اس میں کچھ منس ہے جس کے آرام اس میں add to card section نہیں آ رہا ہے تو کیا میں سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ہم نے MRP جو ڈالا ہے وہ MRP MRP صحیح سے نہیں ڈالا تھا MRP update نہیں ہوا ہے تو MRP میں update کر دیتا ہوں MRP update کرنے کے بعد ہی آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے گا add to card section سرح یہاں پہ MRP یہ لینی رہا ہے میں بھی کہا ٹھیک میں ابھی اس کو ایسے ڈال دیتا ہوں جی تو یہاں پہ ہمارا یہ ایم آر پی میں نے اپ ڈیٹ کر دی تو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد میں اس کو اب دیکھتا ہوں جو کیسے دیکھ رہا ہے ابھی بھی ایم آر پی اس میں اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہے تو خیر میں بھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپ ڈیٹ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ اس میں کچھ سیٹنگ اگرہ بھی کیا ہوا نہیں ہے جس کے واضح سے یہ اپ ڈیٹ نہیں ہو رہا ہے تو ان سارے سیٹنگ کا پروڈٹ اپ لوڈ کرنے سے پہلے ہمیں کچھ سیٹنگ کرنے پڑتی ہیں جو ہم نے اس سے پہلے سیٹنگ کیا نہیں تھا وہ اوکو مرس کی سیٹنگ کرنے پڑتی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ایرو کا سیمبل شو ہو رہا ہے تو اس طرح کے جو کرنسی کا سیٹنگ ہے اس طرح کے بہت سارے سیٹنگ ہے آپ ملٹیپل ڈینگ پہ جب ڈالنا چاہے ہیں ملٹیپل کرنسی ڈالنا چاہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ اس سے وہ سیٹنگ نہیں ہے یہاں بھی یوکے کا کنٹری لیا ہوا ہے اس لیے کہ یہ چیزہ نہیں ہو رہی ہے تو میں یہاں پہ اپنا ایڈریس ڈال دیتا ہوں جو بھی اپنا ایڈریس ہے میں وہ چیزہ یہاں پہ میں اپنا ایڈریس ڈال دیتا ہوں ہاں آپ یہاں پہ کوشش یہ کریں کہ ایک ایڈریس ڈالیں جو آپ کی ایک شاپ ہیں اس میں ایک ایڈیفرنٹ مت رکھئے گا اگر آپ ڈیفرنٹ رکھیں گے تو اس میں پابلیم ہوگی آپ کو پورڈکٹ لینے میں پورڈکٹ کو کرنے میں تو میں یہاں پہ میڈیلی چوز کر لیتا ہوں انڈیا ڈیلی ہے ہمارا ایڈریس تو آپ اپنے ایکوڈنگ جہاں چاہیں جس حساب سے چاہیں وہ اپنا چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں سیلنگ اوپشن کا اگر کوئی اسپیسپک کنٹری ہے تو آپ صرف اسپیسپک کنٹری یہاں پہ اپنا انڈیا مینشن کریں گے ہم جو صرف انڈیا ہی میں اسپیسل کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ملٹیپل کنٹری میں چاہ رہے ہیں سیلنگ کرنا تو آپ ملٹیپل کنٹری میں بھی سیلنگ کر سکتے ہیں شیپنگ اوپشن ہے شیپنگ اوپشن ہم صرف انڈیا میں کریں گے یہاں پہ ہم صرف انڈیا چوز کر لیتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ کر رہے ہیں کہ کسٹومر کا لوکیشن لوکیشن کیا ہوگا اگر آپ یہاں پہ جیو لوکیشن رکھنا چاہ رہے ہیں تو جیو لوکیشن بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ابھی ہم یہاں پہ شاپ ویس ایڈریس رکھتے ہیں اگر آپ تکسیبل انیبل کرنا چاہتے ہیں تو آپ تکسیبل انیبل کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ یہاں پہ اٹکسیبل انیبل کریں گے تو یہاں پہ ایک ٹیکس کا کالن انیبل ہو جائے گا اس کے بعد آپ اپنا ٹیکس جو چیزیں ہیں وہ ٹیکس آپ اس میں اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک ٹیکس کا کولم بھی بن جائے گا تو وہ ٹیکس کا جیزے بھی آپ یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کر دیجئے آپ اپ ڈیٹ اب اپ ڈیٹ کرنے کے بعد اس میں ایک اور دوسرا اپشن ہے آپ کا کرنسی چینج کرنا ہے کرنسی چینج کرنے کے لئے اس میں اپشن آپ کو ڈیفرنٹ اپشنز ملے گا نورمال اگر آپ کو کومس سیٹ اپ کریں گے تو آپ کو کرنسی بھی یہی مل جائے گا لیکن آیا اس میں آپ کو دوسرا اپشنز ملے گا تو یہاں پہ آپ دیکھیں ٹیکس کا کولم بھی آ چکا ہے ابھی ہم ٹیکس کے بعد میں بات کرتے ہیں پہلے ہم کرنسی چینج کر لیتے ہیں کرنسی کیونکہ کرنسی چینج کرنہ ہمیں انپورٹنٹ ہے یہاں پہ آپ کرنسی چینج کریں گے کرنسی کے اپنے ایک اورنگ جو بھی کرنسی آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ کرنسی آپ اس میں رکھ سکتے ہیں ملٹیپل کرنسی اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو ملٹیپل کرنسی بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر ملٹیپل کرنسی نہیں رکھنا ہو تو آپ اس کو ریمو بھی کر سکتے ہیں جیسے ابھی یہاں پہ ایک جی بھی ہے تو میں یہاں پہ آئین ار کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم جو کرنسی چوز کرتے ہیں ہم یہاں پہ آئین ار چوز کر لیتے ہیں یعنی جو روپیز کا سمبل ہے وہ ہم اس میں سمبل روپیز کا لے لیتے ہیں یہ ہمارا روپیز کا سمبل ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ آرہا ہے option یہ آرہا ہے کہ left to right یعنی آپ یہ icon کہاں پر show کرنا چاہ رہے ہیں یعنی left میں show کرنا چاہ رہے ہیں یعنی right میں show کرنا چاہ رہے ہیں یہ آپ کی اوپر اچھا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا left میں show ہے تو آپ جہاں بھی چاہیں آپ یہ show کر سکتے ہیں تو کوک سیمبلز جہاں آپ اپنے according جیسا چاہیں گو ایسا mention کر سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے تو ہمارے یہاں پر ایک right میں show ہے تو وہ زیادہ better ہے اگر آپ اس کو change کرنا چاہتے ہیں تو change بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے اس کو show کر دینا ہے اگر آپ multiple currency show کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ multiple currency بھی show کر سکتے ہیں جیسے اس میں دیا گو ہے اس میں کوئی بھی currency اس میں add کرنا چاہا ہے آپ add بالکل آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے بعد جب اس کو refresh کریں گے تو refresh کرنے کے بعد یہاں پر آپ کا currency change ہو جائے گا جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر currency change ہو چکا ہے اب یہ iron آ چکا ہے روپیز آ چکا ہے آپ اس میں آرام سے اس میں currency change دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو section ہے کہ وہ section ہے کہ آپ کا یہاں پر جو set up کرنے ہمیں وکومرس کے اندر وہ tax کا section ہے اگر آپ جیسے grocery وغیرے کا سامان ہے تو اس میں تو کوئی tax وال چیز ہے نہیں بہت اگر grocery کے علاوہ کوئی دوسرے چیزیں ہیں تو اس میں آپ taxable لال سکتے ہیں جیسے کہ جیسٹی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں tax کا column یہ دو چیزیں ہیں یہاں پر tax کا column ہیں آپ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں standard ہے اور دوسرا جہاں آپ کا zero rated taxes ہے تو یہ چیزیں آپ اگر چاہ رہے ہیں کہ اس میں جیسٹی بھی ڈالنا ہے 12% 18% different ڈالنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں 18% جیسٹی بھی ڈال سکتے ہیں 12% جیسٹی بھی ڈال سکتے ہیں تو آپ کے requirement جیسے آپ کو چاہیے وہ اسی چیز آپ یہاں پہ mention کر سکتے ہیں بلکل easily ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 18% tax کا یہ column بن گیا ہے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ 18% column پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ پورے all india label پہ جہاں جہاں پہ جس state اگر آپ شو کرنا چاہ رہے جہاں جہاں پہ آپ tax کی چیزیں enable کرنا چاہ رہے ہیں آپ پورے all india آپ اس میں tax world ڈال سکتے ہیں کیسے ڈالیں گے یہ important چیز ہے یہاں پہ آپ row insert کیجئے یہاں پہ country کا code جو ہوگا آئین ہوگا اس میں state کا code آپ اپنے state کا code ڈالیں انڈیا میں جس بھی جس بھی state پہ شو کرنا چاہ رہے ہیں اس state کا code ڈالیں اس کے بعد تو یہاں پہ rate آپ کو دو چیزوں کا ڈالنا پڑے گا یہاں پہ divide کرنا پڑے گا 9% یہاں پہ آپ gst mention کر سکتے ہیں ٹھیک ہے gst تو یہاں پہ cgst کرنا پڑے گا ڈالنا پڑے گا تو یہ ہمارا جو rate ہے وہ cgst ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں دوسرا add کرنا ہے same option سے ڈالنا پڑے گا یعنی اگر آپ یہ کیوں add کریں گے cgst and igst دیکھیں اگر آپ کا صرف ct level پہ ہوتا ہے تو ct level پہ آپ کو add کیا جائے گا cgst right but اگر آپ جب یہ out of city کوئی deal کریں گے کوئی buy کرتا ہے تو اس میں igst plus cgst دونوں چیز add ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ڈالنا پڑے ڈالنا پڑے ڈالنا پڑے number 2 میں ڈال دیں اور اس کے بعد اس کو کر دیں save اس طرح سے پورے state کا one by one state کا set کر سکتے ہیں one two three care coding set کر سکتے تو بچ میں آپ کو دکھا دیا آپ اپنے state according اس طرح سے اپنے state code ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے اور cgst ڈالیں گے یہ آپ کا taxable چیز set ہو جائے گا ٹھیک ہے جب یہی چیز اس میں mention ہو جائے گا آپ کا tax product update کرنے کے بعد اس سے پہلے آپ کو یہاں پہ دکھنی رہا تھا یہاں پہ چیز نہیں آ رہی تھی یہاں پہ یہ پر چیز مینشن کر دی ہے چیز یہاں چکا ہے تو یہ جو products ہیں یہ products یہاں پہ یہ rate ہو جائے گا تو ہم نے یہاں پہ جو چیز requirement تھی وہ چیز ہم نے ڈال دی ہے اس کے بعد یہاں پہ بات کر لیں اگر آپ affiliate products کی یا پھر ground products کی یہاں ریٹ نہیں لی رائے کچھ issue ہے تو کیا issue ہے وہ ہم find کر لیں اس کے بعد یہاں پہ آپ ground product ڈال سکتے ہیں یہاں پہ taxable ہے یہ non taxable نہیں تو اس کے بعد یہ پہ ضرور ڈال دیں ٹھیک اس کے بعد یہاں پہ آپ جو ڈال سکتے ہیں multiple products یہ variable جاننا بہت ضروری ہے اس لئے ضرور ہے کہ آپ اگر جب products وغیرہ جب add multiple products add کریں تو اس میں 1 k 2 k 3 k j j ڈال تو اس چیزے ضرور ہوتا ہے یہ attribute اگر آپ چاہیں تو save بھی کر رکھ سکتے ہیں attribute کے section پہ save بھی attribute but آپ save نہیں کرنا ہے یہ وی ڈال سکتے ہیں جیسے میں ڈال دی rate آ یہاں پہ اس کا select بھی ڈال دی تا ہوں rate یا اس طرح جو بھی آپ weight ڈال نا چاہ رہے وہ weight آپ یہاں پہ mention کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپنے according جو چاہیں جیسا چاہیں اس کو manage کر نا چاہیں آپ بلکل کر سکتے ہیں ٹھیک اس کے بعد یہاں پہ اگر یہاں پہ کرنا ہو تو آپ یہاں پہ add button پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ weight ڈالیں یا quantity ڈالیں گے جو بھی چیز ڈال سکتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد یہ آپ ڈال دی 1 kg یہاں پہ اگر kg ہے آپ kg ڈالیں گے اس کے بعد یہاں پہ attribute کا column ڈالیں گے اب یہ column ہے divider ہے اس کو divider کہتے یہ انٹر کے اوپر جو forward select ہوتا ہے وہ forward select کنٹرول place کرنا پڑے گا کی بورڈ میں یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ back space کے نیچے جو forward select ہوتا ہے انٹر کا اوپر forward select اس کو پیس کر کے پہ ڈالیں گے تو یہ آپ کو مل جائے گا یہ divider اس کے بعد یہ آپ 2 kg اس کے بعد اس کو کر دیجئے save اس طرح سے آپ جتنا بھی ڈالنا چاہے وہ ڈال سکتے اس کو کر دیجئے save واریشن پہ جائیں گے واریشن پہ جو بھی آپ کا 2 kg 3 kg 4 جو بھی چیز آپ کا ہے وہ سارے چیز اس میں آ جائے گا ٹھیک تو یہ آپ جتنے اٹریبیوٹ آپ نے کی ریٹ کی ہے وہ سارے اٹریبیوٹ آپ سے کریٹ ہو جائے گا یہ آپ دونے اٹریبیوٹ کریٹ ہو گیا اب اس کا جو ہے ریٹ آپ رکھنا چاہ رہے ہیں ریٹ آپ اس میں رکھ سکتے ہیں ریٹ کیا ہے مارکت رکھ سکتے ہیں ٹھیک تو یہاں پہ ہم نے دونوں چیزیں دونوں پرائز ہم نے سیٹ کر لیا پھر کرنے کے بعد ہم اس کو کر دیتے ہیں اپ ڈیٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہ پروڈکٹ آپ کا ملٹیپل اٹریبیوٹ کے ساتھ پروڈکٹ آپ کا ویب سیٹ میں پروڈکٹ کو دیکھیں گے اس کو ریفریش کریں گے تو آپ کو یہاں پہ سٹائل سے دیکھے گا یہاں پہ ایک ایزی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ایزی ایزی تھا میں نے آپ بتا دیا سارے چیز ہیں اسی طرح سے آپ ریٹ کا ڈالنا چاہ رہے ہیں سائز کے ڈالنا چاہ رہے ہیں آپ بلکل ایزی آپ ڈال سکتے جب تک کوئی بندہ آپ یہاں پہ کجی سیلک نہیں کرتا سیمبل اپیر نہیں ہوگا یہ چیز اگر آپ فرنٹ پیج پہ دیکھنا چاہئے کیونکہ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ فرنٹ پیج پہ دیکھیں گے تو سرچ کرتے ہی اس میں نے آپ پہلے بتا دیکھ جس میں لگا ہو ہے تو اس طرح سے آپ دیکھ گا اس پہ کلک کریں گے تو کلک کرتے ہی آپ لے کے چاہے سنگل پوڈکٹ میں کیوں ریزن کیا ہے کہ اس ویریویل پوڈکٹ اگر یہ ویریویل نہیں ہوتا سیمپل پوڈکٹ ہوتا یہاں پہ جائیتا اس کے علاوہ کر رکھ اس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایفیلیٹ مارکٹنگ کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں ایفیلیٹ مارکٹنگ یہاں پہ ایکشنل لنک ڈال سکتے ہیں یہاں پہ رینٹل پوڈکٹ اگر آپ رکھنا چاہیں یہ چیز یہ فیچرز کسی دوسرے تھیم میں نہیں کسی تھیم آپ اپنے ایکوڈنگ لگا سکتے ہیں اس کا یوریل بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک تو یہ امپورٹنٹ چیز ہیں یہاں پہ آپ دیکھنے کو ملا اور یہ چیز اگر آپ اندر سے کرنا چاہیں وہی چیز آپ اندر سے بھی کر سکتے ہیں بلکل ایزی اپشن سے میں نے آپ کو دکھا تھا یہاں پہ پر کیجی کر سکتے ہیں بلکل ایزی طریقے سے ہوم پیج بھی ٹھیک ہے تو ایسا کرنے سے بیٹر دیا لہے گا کہ لوگوں کو بڑا آسانی ہوگی جو چیزوں کو سمجھ نیمے اور اس کو بائی کرنے ہو رائیٹ اس کے بار اب ہم اس میں دیکھیں گے کچھ چیز سیٹ اپ کرنی تھی یہاں اس کے بعد ہم جو سٹ اپ کریں گے اس او کومرس کے اندر شیپنگ سٹ اپ کریں گے اگر آپ اس میں ایک پروڈکٹس کو آرڈر کرنا چاہیں گے تو آرڈر آپ اس میں چاہے کرنا تو اس میں آپ آرڈر آپ نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس میں آپ شیپنگ لیبل آپ کر رہے تو اس کو پہلے ہم ریموو کا دیتے ہیں یعنی اس کو ریموو کرنا ہو تو آپ یہاں پہ شوشل چیٹ پہ جائیں گے اور شوشل چیٹ پہ جا کے اس کو ریموو کر سکتے ہیں یہ آپ شن ہیں یہاں پہ آپ 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 سے یہ آپ میں یہاں پہ فیلحال کے لیے میں اس کو کرتا ہوں ریموو یا باٹم یا پھر لیفٹ اس کو ریٹ لیفٹ رائٹ میں کچھ میں ڈال دیں یہاں پہ کیون اس سے اچھا آپشن ہمارے پاس آئی چیز میں اب فیلحال کے لیے اس کو ریموو کر دیں یہاں پہ رائٹ ہے لیفٹ میں کر دیں لیفٹ میں کر سکتے ہیں یہ پہ میں لیفٹ میں کر دیا تو یہ واتس اپ ایک ایکن ہے یہ واتس اپ اتنا اچھا ہے بہت یہ اتنا اچھا دیکھ نہیں رہا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو کیا کرتا ہوں اس کو میں ریموو کر دیتا ہوں اور اس کے جگہ میں ایک بیسٹ آپشن لگا دیتا ہوں جو چیٹنگ آپشن ہوگا بیسٹ آپشن وہ واتس اپ لائیف چیٹنگ آپشن میں لگائیں گے بات میں یہ چیٹ کا سیکشن جی یہ ہے وپ شوشل چیٹ تو میں اس کو دیتا ہوں ریموو اس کے بعد کرتا ہوں اس کو ریفریش جی تو یہ پہ بیجو دیکھ سکتے آپ چیٹ کا سیکشن جو ریمو ہو چک ہے اس کے بعد یہ چیک آٹ کرتا ہوں بہت ایزی آپشن میں پورا پروڈکٹ سبائی کر سکتے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ بینر ہے یہ بینر اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ہٹا دیں ریمو کر دیں بلکل ایز جیسا تھا وہ ایز رکھیں اس کو تو چیزیں آپ رکھ سکتے ہیں ملکل ایز آپشن ہیں یہاں پہ یہ آپشن آرہ ہے کہ یہ پر پروڈکٹ سکتے ہیں ابھی یہ مینشن ہونے نہیں دے رہا ہے کہ آپ پیمنٹ گیٹ پہ آرہ دیتا ہوں ہم شیپنگ آپشن دالنا پڑے گا شیپنگ زون بنانا پڑے گا شیپنگ زون آپ کون سی اسٹیٹ شیپنگ زون کام کریں گے تو ہم یہاں پہ شیپنگ زون کے سٹ اپ کرتے ہیں پہلے تو میں یہاں پہ ڈائلی میں انپورٹ کرنا چاہ رہا ہوں یا انڈیا میں ہمیں شیپنگ دینا ہے تو میں انڈیا کے نام شیپنگ زون بنائیتا ہوں اگر آپ کسی پارٹیکلر اسٹیٹ ایزی آپشن ہیں جیسے میں آپ دکھا دیتا ہوں یہ آپشن ہیں اس کے علاوہ یہ آپشن ہیں میں دو تین پین کوڈ میں ڈال دیتا ہوں تا کہ آپ چیزوں کو دیکھنے میں آپ آسانی ہو تو اس طرح سے آپ اپنا پین کوڈ مینشن کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ آپ صرف اسی پین کوڈ پین کوڈ نہیں لے سکتا اس کا پرکٹیکل میں دکھا دیتا ہوں جیسے کریں جیسے یہاں پہ فری شپنگ ہے جیسے چاہیں وہ ایسے آپ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ فری شپنگ کا ڈال دیتا ہوں یہ فری شپنگ اس میں آپ مینشن کرنا چاہ رہے کہ مجھے فری شپنگ دینا ہے وہ مینم آرڈر پہ دینا ہے مینم آرڈر میں ڈال دیتا ہوں فور نائنٹ نائن تک سے نیچے اگر کوئی شپنگ کرتا ہے تو اس میں فری شپنگ میں آپ کوئی کوئی کوپن نہیں ہوگا اگر کرنا چاہرے ہیں تو آپ اس میں اٹک کر سکتے فور نائنٹ نائن تک فری شپنگ ہوگا اس سے نیچے اگر کوئی بائی کرتا ہے تو فلیٹ ریٹ کتنا میں ہوگا فلیٹ ریٹ کیا ہوگی یعنی یہ آپ پہ فلیٹ ریٹ شپنگ چارج آپ اس میں مینشن کرنا چاہنے کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹیکس بل پروڈکٹس میں ہوگا تو بھائی یعنی آپ اپنے اکورڈنگ جیسا چاہیں وہیسا آپ اس میں مینشن کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ 20 روپیہ ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں پورے شپنگ چاہے ایک پروڈکٹس کی شپنگ کرائی ایک ایڈریس مگر ہوتا ہے تو اس میں چار جیس روپی ڈال سکتے ہیں لیکن جو پر کوئنٹی کے اندر ہم یہ چیز لینا ہے تو یہاں پہ کوئنٹی کے اکورڈنگ یہ چیز آ جائیں گے یہاں پہ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں مینشن کر سکتے ہیں تو خیر میں ابھی یہاں پہ مینشن کر رہا کہ ایک شپنگ ایڈریس پہ 20 روپے لینا ہے جو بھی چاہیں کیونکہ لوکل کے لیے ہوتا ہے تو لوکل 20 روپے کافی ہوتا ہے اس کے بعد کیا کریں آپ اس کو save ہو چکا ہے اب اگر اسی طرح سے کوئی دوسرا شپنگ میٹھرڈ آپ آڈ کرنا چاہ رہے تو آپ دوسرا شپنگ میٹھرڈ بھی آڈ کر سکتے لوکل پک کرنا چاہے لوکل پک آڈ کر سکتے وہ آپ کے چاہے اس کا وجہ سے آپ اس کو ریفریش کریں گے تو یہاں پہ دکھا دے گا کہ یہ شپنگ آپشن آگیا ہوگا گیا انٹر یور ایڈریس تو ویو شپن آپشن یہ کیونکہ ایڈریس پوچھ رہا ہے ویزن کیا ہے کہ میں نے یہاں پہ پین کو ڈال دیا تو پین کو ڈال نی کی وجہ سے یہاں پہ آڈرس پوچھ رہا ہے جیسی یہاں پہ پین کو میں ڈال رہوں گا تو یہاں پہ دیکھ یہاں پہ آپ آرڈر نہیں کر سکتے تو اس طرح کے چیزیں آپ منشن کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ پہ پین کو آپ جیسے آپ اس کو ریمو کر دیں گے یہاں پہ آپ جو ساری چیزیں ہیں انڈیا میں چاہیں یا ڈالی میں چاہیں وہ سب آپ اس میں منشن کر سکتے ہیں آپ اس میں کہ لے سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ ڈال دیا تو جیسے میں اس دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے بھی آپ نے پین کو دی آپ شیپنگ آپ شیپنگ کرا سکتے ہیں ساتھ جیو نے یہ جو کر رکھا ہے یہاں پہ ڈیلیوری یا آبیلیبل ہے یہ نہیں یہ بھی چیز ہم کریں گے بلکل آرام سے کریں جو کسٹمائیشن پہ آئیں گے تو ہم کریں گے لیکن ابھی جو فیچرز میں آبیلیبل ہیں اس کی بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو ٹھیک اس طرح سے دے دوں گا روزورپے کا آکاؤنٹ کیسے بنانا ہے وہ اس کو ایک چیز ہے جو آپ اس کو منیج کر سکتے ہیں ٹھیک تو جیسے یہاں پہ روزورپے کرنا ہو تو آپ روزورپے میں ویڈیو کے نیچے لنک بھی دے دوں گا ویسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور سائن اپ کرنا ہے جو بھی آپ پرپرگریشی کرنے کے بعد اگر پہلے سا آپ سائن این ہے تو آپ سائن این اس کو سائن این بھی کر سکتے ہیں اور سائن این کر پیمنٹ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح پیمنٹ لگانے کے لئے سیمپل آپ سکتے سکتے ہیں یہاں پہ پلگن پہ جائیں پہ جانے کے بعد ایک پلگن ایڈ کریں گے اس میں کوئی بھی پلگن ہو چاہے سٹرائب کا ہو یا پھر کوئی بھی پیمنٹ گیٹ ہو پیمنٹ گیٹ ہو آپ اس میں لگا سکتے ہیں سٹرائب کا ہو ویٹکوائن کا ہو کسی بھی ٹائب کا پیمنٹ گیٹ ہو لگانا چاہے ویٹکوائن یہ ورچول کرنسی ہوتا ہے تو وہ چیز بھی آپ اس میں منشن کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ بروزر پہ اس کو انسٹال کر لیں اس کے بعد اس کا اکٹیب کر لیں یہ آپ سبسکرشن بیلز چال تو بھی کر سکتے اس کو جیسے آپ اس ریفریش کریں گے تو یہاں پہ آپ کا روزر پہ آجائے گا آپ یہ دیکھیں روزر پہ آجائے آپ یہ آپ کیا کریں اس کو آپ مینج کریں اور مینج کرنے کے بعد اس میں اپنا کی آپ ملے گا یہ سکریٹ کی ملے گا آپ کو سکریٹ کی یہ آپ کا کی آئیڈ یہ یہاں پہ ڈال لیں گے اس کو سیف کر دیں گے یہ کیسے لیں گے آپ بلکل ایزی آپ سے بتا جیتا ہوں اگر اپنے روزر پہ اس میں اپ اپ ڈیٹ کر لیا میں ویڈیو کی نیچے دیسکریپشن میں دے دوں گا روزر پہ کل لنگ بھی چاہیں تو بھی آپ سکرٹ کی سکرٹ کی آپ اس میں یوز کر سکتے ہم اس کے بعد آپ آپک پڑے سکتے ہیں جہاں پہ آپ لاکین پہ اور حضور پہ اگر آپ آپ کو اپڈیٹ کرنے کے بعد جیسے یہاں پہ آپ کا چیک آٹ کے شخص ہے جہاں آپ کا Putting condiso Berksوں بھی اس میں اس کے بعد کا آپ کو شک� کیسے کرنا چاہ رہے ہیں یہ جو چیک آؤٹ ہے اس کو اگر کسٹمائزیشن کرنا چاہ رہے کوئی آپشنز میں ہٹانا چاہ رہے ریموو کرنا چاہ رہے جیسے کہ یہ آپشنز ہے یہ آپشنز ابھی اچھا نہیں ہے یہ آپشنز بھی ہمیں نہیں چاہیے یہ چیز اگر آپ ہٹانا چاہ رہے ریموو کرنا چاہ رہے تو بلکل سیمپل آپشنز سے آپ یہاں پہ ایک پلگن ایڈ کریں گے بلکل فریو کاؤسٹ پلگن ہے کہ آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک پلگن ایڈ کریں گے کسٹم چیک آؤٹ سارے چیزیں آپ اپنے ایکوڈنگ جیسا چاہیں گے وہیسا کر سکتے ہیں ہاں کچھ پلگن ہوتی ہیں جو پیڈ ہوتے ہیں تو وہ پیڈ پلگن کے بارے میں بھی بھی بتاؤں گا تو یہ کسٹم چیک آؤٹ پر بسکر انسٹال کریں گے انسٹال کرنے کے بعد آپ اپنے ایکوڈنگ اس میں کسٹم چیک آؤٹ آپ مینج کر سکتے ہیں یہ ہم نے اس کو انسٹالل کر لیا انسٹالل کرنے کے بعد آپ یہاں پہ جائیں گے یہ آپ کا ہے کسٹم یہ آپ کا ہے چیک آر پارم یہاں پہ آپ کو جو چیزیں چاہیے وہ چیزیں آپ رکھ سکتے ہیں جو چیزیں نہیں چاہیے وہ چیزیں آپ جس طرح ہٹا سکتے ہیں یہاں پہ جیسے کہ آپ ہی مجھے اگر اس کا ریفریش کریں گے تو ریفریش کرنے کے بعد آپ کو بھگ جائے گا اس ٹائپ سے بھائی یہاں پہ سالی مائنٹ کر رکھا ہے اگر آپ یہ فون کی جگہ وٹس اپ چاہتے ہیں جو بھائی وٹس اپ نمبر ڈالیں تو بھی آپ ڈلوا سکتے ہیں وٹس اپ نمبر تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے لوگوں کسٹمر سے کانٹیکٹ کرنا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں یہاں پہ لیتا ہوں کہ بھائی فوسٹ نیم چاہیے کمپنی نیم نہیں چاہیے اس کے آدھا سیکنڈ ایڈرس یہ نہیں چاہیے جو نہیں چاہیے اس کو ہم کیا کر رہے ہیں ڈسیبل کر دیتے ہیں ٹیک ہے یہ ہم نے اس کو ڈسیبل کر دیا اور اس کو ہم کر رہے ہیں سیک ہاں کوئی چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو ریفریج جیسے ہی کریں گے تو یہاں پہ آپ کو دل جائے گا یہ دونوں اپشن ریمووڈ دیکھیں نا یہاں پہ کانٹری آپ کا بائیڈی فال اپ کا سیٹ ہو گیا یہاں پہ آپ کا ایڈرس آگیا یہاں پہ کمپنی اپشن تو وہ ہڑ چکا ہے یہاں پہ دیکھیں سیٹی آگیا یہاں پہ اگر یہ سب بھی نہیں چاہیے آپ کو سیٹی نہیں چاہیے کانٹری کا اسٹیٹ نہیں چاہیے اگر یہ بھی چیز اگر آپ صرف ایک ہی اسٹیٹ کے لئے خاص کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ چاہ رہے کہ بھئی اسٹیٹ ہمیں نہیں چاہیے تو بھی اسٹیٹ آپ اس میں ہٹا سکتے ہیں آپ اپنے اکورڈنگ جیسا چاہیے یہاں پہ ہم نے یہاں پہ انڈیا جا کانٹری ہم نے دال رکھ کے یہاں پہ اگر کوئی خاص پارٹیکل اسٹیٹ ہی پہ اگر آپ کو ڈیلیور کرنا ہو تو آپ کی صفحات کا یہاں پہ خاص اسٹیٹ پہ ہی ڈال رکھتے ہیں تو آپ جیسا چاہیں گے اس کے اکورڈنگ آپ سے مینج کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کسٹوائیشن کر لیں گا آران سے ایسی سے ہاں یہاں پہ اگر آپ وٹسپ جوڑنا چاہے فون نمبر کے جگہ تو آپ اس سے جسٹ ایڈٹ کریں گے اور یہاں پہ فون کے جگہ آپ وٹسپ ڈال دیں گے بس جیسا چاہیں گے ویسا کر سکتے ہیں تو یہاں پہ وٹسپ نمبر بھی آڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کی اکورڈنگ ہے جیسا مینجن کرنا چاہے ہیں کوئی بھی چیز اس میں save کرنا چاہے ہیں یہ دیکھا سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے یہ دیکھیں گے یہاں آپ کا وٹس اپ نمبر فون نمبر کے جگہ میں آپ کو وٹس اپ نمبر چینج ہو جائے گا دیکھیں آگے نا تو اگر آپ اپنے ایک وڈنگ جیسا چاہیں گے ویسا کا سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو چیک آؤٹ کا اپشنز ہیں یہ چیک آؤٹ کا اپشن وغیرہ یہ آپ کے ایمیج بیک گرونڈ ایمیج ڈالا ہوا ہے اگر آپ کو یہ نہیں چاہیے یہ ریموو کرنا ہے سمپل اپشنز سے آپ یہاں پہ جائیں گے اور کر جانے کے بعد یہاں پہ چیک آؤٹ یہاں شیکشنز ہیں اس شیکشنز پہ آپ یہاں پہ جو ایمیج ہے اس ایمیج کو آپ ہٹا سکتے ہیں بلکل آپ ایزیلی اس کو ہٹا سکتے ہیں ریموو کر سکتے ہیں میں آپ کو بھی کر کے دکھا دیتا ہوں اس کے علاوہ چیک آؤٹ اگر آپ ملٹیپل سیکشن چاہیے ملٹیپل لیئر پہ چاہیے یہ تو ابھی ون پیج چیک آؤٹ ہے اگر اس طرح سے آپ ملٹیپل چیک آؤٹ کا اپشن چاہیے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یعنی جو ڈروپ شیپنگ کا اپشن ہوتا ہے وہ چیز میں آپ کو بتاؤں گا ابھی دیرے دیرے جو کسی سال سے کرنا ہے وہ ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ کو جو ملنے والا ہے یہ ہیڈر شرٹنگ ہے یہاں پہ فیچرز امیجز ہیں یہاں پہ ٹیمپلیٹ روٹ ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کو ڈال دیا تو یہ امیجز یہ جہاں آپ کا چیک آؤڈ یا فل ویڈم آ گیا تو یہ بائی ڈی فارڈی صحیح تھا فل ویڈم اچھا ہونے لگ رہا ہے یہاں پہ بائی ڈی فارڈ ہے یہ صحیح تھا اس کے بعد یہاں پہ تو امیج ہے وہ امیج یہ ہے امیج پیج ہوں اس کا ہم آف کر رہتے ہیں کسٹم سب ٹائٹل پیج یہ امیج ہیڈر ڈسپلی تو اس طرح جو چاہیں جیسا چاہیں جس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیں اس کو اپ ڈیٹ کر دیں گے تو یہاں سے آپ کو وہ امیج جو ہے وہ آپ کا بائی ڈی فارڈ یہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا اس کے بعد کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں ایک ریموب کرنا یا کچھ در میں اپ ڈیٹ ہو جائے گا اس کے بعد اگر اس میں آپ چیک آؤٹ میں ملٹیپل چیک آؤٹ چاہ رہے ہیں یا آپ پھر اس میں آپشن چاہ رہے ہیں چیک آؤٹ کا آپشن تو اس کے لئے میں نے پلگین یہ ایک اسٹیپ چیک آؤٹ آپشن یہ میں نے پلگین انسٹال کر رکھا ہے تو یہ چیزیں آپ انسٹال کر سکتے اس لئے سائنن نہیں آرہا رائیٹ پر ایڈرس فیلپ کرنے کا آپشن آرہا تو اس طرح کے چیزیں بھی آپ کر سکتے ہیں سیم ایلس تی دوسری طرح آپ سی جس سے آپ کو یو کا کیا ہوا ہے ٹurning ہے آپ جب کریں گے جب perí guns بن لائکنے کے جاتے ہیں تو آنڈر کرنے کے بعد آپ کو پہلے کرنے desses ک Representatives آپ کو کرنا ہے آپ کو Play payment کا آپ unfamiliar کINA ہے آپ کو کر رہے گا ہے کہ آپ پہلے log in کرو ٹھیک ہے چپ کر رہے گا میں اب اس منظور دہ긋 کل کرنے کے بعد یہ آپ ometry lleg کنے کنے کل کرے گا ہے آفصل آگیا یہاں پزنیک آگیا ایک آپ چیک اؤٹ پر پر کنے آپ اوپشن آگیا تین آپ行 سے کارٹ میں Pod회ش پر سکتے ہیں کس طرح سے کر سکتے ہیں تو چلی میں اس میں سب سے پہلی یہی چیز دیکھ لیتا ہوں کہ آپ موبائل سے لاغ ان کیسے کریں گے بلکل ایزی آپشن سے آپ اگر اس میں دیکھنا چاہیں تو میں اس میں دکھا دیتا ہوں آپ کو جو کیسا چیزیں پوسیبل ہے ابھی آپ کے چیک آؤٹ کا ہی میں بتا رہا ہوں فیلال ابھی باقی کا جو ہوم پیج ہوگا رہے ہیں کا کارٹ پیج ہیں شاپ پیج ہیں سارے چیزیں چیک آؤٹ کرنے کے بارے میں ہم جانیں گے سیکھیں گے تو کہ یہاں پہ میں ابھی پروڈکٹس سے شروع کیا تھا اس کے بعد یہاں پہ چیک آؤٹ پہ آ گیا ہوں تو یہاں پہ آپ جب اس کا پروڈکٹس چیک آؤٹ کا آپشن پہ جب آئیں گے تو اس کے بعد یہاں پہ ابھی آپ موبائل کرنا ہے تو موبائل کے لئے بڑا سمپل آپشن سے ہمیں فائر بیس کے ثروب موبائل کا لاغ ان کر لینا ہے یہاں پہ فائر بیس اس لئے میں بول رہا ہوں کیونکہ یہاں آپ پہ بلکل ایزی آپشن سے یہاں کٹیگری کا آپشن میں بتا دیتا ہوں کٹیگری کیسے ہوگا یہ سنگل پروڈکٹس کو بتا رہا ہوں آپ کو سنگل پروڈکٹس کیسے گا رہے تو میں آپ کو سنگل پروڈکٹس بتا دی لیکن آپ بلک میں ابھی بتایا نہیں ہوں تو یہ بھی چیز ہم جانیں گے ہاں کٹیگری آپ جو آپڈیٹ کریں گے تو کٹیگری آپڈیٹ کرنا بلکل ایزی ہے تو اس سے پہلے میں موبائل لاؤگن کی طرف جاؤں پہلے میں کٹیگری آپ کو بتا دیتا ہوں کٹیگری کہاں سے کریں گے پروڈکٹس پر جائیں گے یہاں پہ کٹیگری کا سکشن آگیا یہاں پہ کٹیگری کوئی بھی کٹیگری آڈ کر سکتے ہیں ریموک کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس میں ایمیجے سے ہوگا لگا سکتے ہیں آپ پہ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے کٹیگری میں ڈالا ہوا ہے تو کوئی بھی کٹیگری آپ ا錯 کریں گے سمپل آپ شن سے اگر کسی کٹیگری کا اندر سب کٹیگری آڈ کرنا ہو تو کسی بھی کٹیگری کو چوز کریں اس کٹیگری کیا ڈالا ہے سب کٹیگری اپشن سے اس کے بعد ہم آہ بات کریں گے کہ پروڈٹ اپلوڈ کرنے کی تو پروڈٹ اپلوڈ کرنے بھی بڑا سمپل ہے بڑا ایزی ہے تو کہ یہاں پہ پروڈٹ کے سکشن پہ آئیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ کریں گے import products ہاں یہ products import export آپ سب کرنا چاہیں آپ ساری سے کر سکتے ہیں بلکل easy options ہے یہ آپ نے کر لیے یہاں پہ import جیسے click کریں گے تو یہاں پہ آپ کا ccfile آ جائے گا تو میں یہاں پہ ابھی آپ دیکھنا چاہیں یہ products ابھی کتنے ہیں تو وہ products آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہیں اور ابھی میں update کریں گے تو اس کے بعد آپ دیکھے گا کہ آپ کا products کتنا زیادہ ہو چکا ہے تو یہاں پہ آپ کو کسی بھی type اگر آپ کو products کے requirement ہوتا ہے csv file کی چاہے وہ grocery کا ہو چاہے وہ آپ کا ریٹیل کا ہو یا پھر اس طرح سے آپ کا clothing وغیرہ کا ہو تو وہ ہر طرح کے آپ کے products آپ کو یہاں پہ ملن جائے گا تو ابھی میں صرف فی الحال جو میں update کر رہا ہوں یہاں پہ around یہ چیز میں update کر دیتا ہوں صرف vegetables update کرتا ہوں صرف goods update کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یعنی all vegetable foods یہاں پہ سٹ میں grocery کا ہی لے رہا ہوں items تو grocery کا items ہمارے بہت زیادہ ہیں csv file میں لگ بہت پچاس در پلس ہمارے پر ہر ایک category کے according جو ہیں csv file already ہمارے پاس ready ہی ہم نے بنا رکھے ہیں تو اس طرح سے کہ ساری جو folder ہے وہ hd quality folder ہے اگر آپ کو کسی بھی department کا چاہیے images چاہیے with csv file کے ساتھ تو آپ ہم سے content کر سکتے ہیں سارے hd quality images ملیں گے indian ہو out of indian ہو ہر طرح کے products ہمارے پاس available ہیں ٹھیک ہے تو ابھی میں اس میں کہا ہم نے import کرنا چیز دکھا دیا آپ کچھ import کیسے کرنا ہے بالکل easy option سے زیادہ کوئی مشکل نہیں ہے کوئی مغزماری بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے یہ category کا section بھی ہم جان گے اس کے بعد ہم نے products import کرنا single products import کرنا bulk product import کرنا اس کے بعد آپ ویڈیویل product import کرنا یہ بھی ہم چیز سے گئے اس کے بعد کو setting ہوتا ہے وہ google map کا setting ہوتا ہے google map phone login کا setting ہوتا ہے with firebase دیکھیں firebase کے setting کرنے کے لیے دو options ہوتے ہیں دو چیزیں کرنے پڑیں گے آپ کو یہاں پہ کہ جیسے کہ آپ setting پہ آئیں گے setting پہ آنے کے بعد اس میں admin panel پہ آئیں گے admin panel پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو دیکھے گا fire mobile یعنی firebase mobile تو یہاں پہ fire mobile آپ کے click کریں گے click کرتے ہی آپ کا یہاں پہ اس طرح سے آ جائے گا ہاں یہ firebase otp بھی section کر سکتے ہیں اس نے اس کا instruction دیا ہوا ہے یہ کیسے کرنا ہے لیکن میں آپ کو practical کر کے بھی بتاؤں گا اس time یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کسی صاحب سے کیسے کرنا ہے یہاں پہ copy of the short code یہ firebase login otp اگر login otp mobile login کے لئے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ invalid otp code سکس اس سب کو چیز میں یہ ساری کی ہمیں ابھی update کرنی ہے تو اگر آپ چاہیں تو یہ ویڈیو بھی دیکھ کر سکتے ہیں لیکن ابھی میں آپ کو یہاں پہ دیکھنا چاہے بھی دیکھنا چاہے آپ بھی ویڈیو easily ویڈیو بھی کو دیکھ 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 آپ ون بی ون جیس مکہ کر سکتے ہاں یہ plug-in آپ paid plug-in ہے آپ فری میں نہیں ملنے والا پہلے بتا دے رہا ہوں یہ plugin ابھی in build ہے ٹھیک تو یہ پہ دیکھیں کہ سل سے پہلے انہوں نے کہا گیا اس میں ایک فائر بیس پہ آپ پہ پیکج کرنی ہے پیکج کرنی کے بعد یہاں فائر بیس کنیکٹویٹی کرنی ہے پھر کنیکٹویٹی کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دوسرا کرنا ہے سیٹنگ پہ جانا ہے اور پروجیک سیٹنگ پہ کلک کرنا سیٹنگ کے بعد یہاں پہ آپ سیٹنگ کرنی ہے وہ ایک یوزر نیم سیٹ کرنا ہے آپ جو نیم چاہتے ہیں دوسرے سیٹ کرنا اس کے بعد آپ کو یہ آپ جائے گا ٹھیک ہے تو بلکل ایزی اپشن سیمپل اپشن سی چلی پھر ہم دیکھتے ہیں اس کو کر لیتے ہیں پر پر کٹیکل آپ ویڈیو سے دیکھنا چاہے ویڈیو سے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آگیا فائر بیس تو یا میرے پاس پہلے سے میل آئی ڈی لاغن ہے تو آپ میل آئی ڈی آپ نے لاغن کر سکتے ہیں اس قرآن میں یہاں پہ کر لیتا اپنا پروجیک تو پروجیٹ کا نام یہاں پہ ہم رکھ دیتے ہیں کہ یہاں پہ پروجیٹ کا نام ہے گروسری سپوز تو میں یہاں پہ گروسری کے نام سے دال لی تو یہ ہمارا گروسری ہو گیا اس قرآن ہم آکاؤنٹ سٹ کریں گے اس قرآن پہ کریں جیسے پر کریں گے تو گروسری کے نام پر کریٹ ہو جائے گا پر کریٹ ہونے کے بعد کسیش نہیں وہ آپ کیا کرنا رہے گا ایزی آپشن سے میں بتایا تھا بلکل ایزی آپشن سے یہ چیز اگر آپ نہیں پتا ہے تو آپ ویڈیو دیکھ دیکھ کے بھی آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں ایک اے ٹو زی چیز ہے جانا ہے آثنٹیکیشن پہ جانے کے بعد یہ آپ کو موبائل کا آپشن ہے اس کا اینیبل کرنا ہے بلکل ایزی آپشن سے زیادہ کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا یہ پہ آپ کو ڈومین ایڈ کرنی ہے جو بھی آپ نام پہ ڈومین ہے وہ ڈومین آپ کو ایڈ کر دینی ہے یہ پہ جیسے ڈومین ایڈ کر دیں گے تو آپ لگ آٹ ہوں پھر اس چک کر سکتے ہیں ٹھیک تو یہ آپشن تھا چیز ہمارا کنیکٹ گریڈ ہو چکا گروس گریڈ ہو چکا ہے تو یہ پر ٹیکٹیکل بھی کر لیتے ہیں ایک بات اس بات ہم کنٹین لیتے کر سکتے ہم اپنا نام ڈال دیں گے یہ کیا ہے نام گروس گروس جو میں رکھ تھا ٹھیک اس کے بعد یہ پہ ہم سیٹ کر دیں گے بھائی یہ پہ آ یہ پہ آ ویب اپ کے لیے آگے ٹھیک ہے اس طرح دیکھ کہ یہ پہ آپ کا سارے جو کوڈ ہیں وہ ساتھ کوڈ یہاں پہ آ چکا ہے تو اس کوڈ کو آپ یہاں پہ سیٹ کر لیں ہاں کوشش کریں کہ میں آپ دیکھا رہا ہوں تو کوشش کریں کہ آپ اپنے جو کی ہے وہ کسی کسی نہ دکھائیں ٹھیک یہاں پہ دیکھ سکتا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن آپ یہ چیز کبھی یوز نہ کریں کسی دوسری کسی یوز نہ کریں آپ اپنی چیزیں یہاں پہ یوز کریں یہاں پہ ہمارا یہ ڈومین یہاں پہ اس کے بعد ڈیٹا بیس ہے ہمارے پاس یہ پروجیکٹ آئی ڈی آپ کا ڈیٹا بیس یوری ہوا بھی تو یہ ہم نے ڈال لیا یہاں پہ سار یہ ہے پروجیکٹ آئی ڈی پروجیکٹ آئی ڈی آگیا اس کے بعد سٹوریج بیک یہ کا سٹوریج بیک اس کے بعد یہ میسیج سینڈر آئی ڈی میسیج سینڈر آئی ڈی یہ ہے اس کے بعد یہاں پہ ہو گیا ایپ آئی ڈی یہ ہے آپ کا ایپ آئی ڈی ٹھیک اب ڈیٹا بس سینڈر یو 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 آئی ڈی آپ کا یہ ہے یوری ٹھیک یہ یوریل ہے اس کے بعد آپ اس کھو سیف تو یہاں پہ جو آپ کو یہ ایمیل آئی ڈی ڈومین ایمیل آئی ڈی تو یہاں پہ میں ڈومین ایمیل آئی ڈال دیتا ہوں یہ ہو گیا ویریفکیشن ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے یہاں پہ کنٹینیو ٹو کنسول اس کے بعد آپ کو آنا ہے آتھنٹیکیشن پہ آتھنٹیکیشن پہ آنے کے بعد آپ کو آتھنٹیکیٹ کرنا ہے اس کا یہ ہے سیلیکٹ پروجیکٹ یہ ہمارے پروجیکٹ ہیں پروجیکٹ بعد یہ آپ کا ڈیسیبل ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں انیبل اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ڈامین ہم کرنا کرنا کچھ دیتے ہیں سیو سیو ہمارا ہوجا ہے سیو ٹھیک ہے تو اس میں ہم سالکس انیبل کر لیو ہوں ایک بار ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں یہ کہاں کہاں کیا کم نہیں کیا بلکل سیمپل آپشن سی ساری چیز ہیں سی 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 جہاں پہ جب کل یہ پوجیکٹ ریلی ہو چکا ہے یہ ہمارا اپنیکیشن تھا یہاں پہ ہمیں ڈیٹا بیس یوارل ایک چیز تھی ہمیں فائنڈ کرنی تھی ڈیٹا بیس یوارل مرحبت 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 خیر یہ چیزہ بھی ہو چکا ہے میں ایک بات آکر دیکھ لیتا ہوں کہ یہ چیزہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا یہاں پہ نکلتا ہوں تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک چیز آ چکا ہے یہ لاغ ان وید موبائل تو اس طرح سے آپ موبائل سے بھی لاغ ان کر سکتے ہیں تو میں ایک دیکھ لیتا ہوں ایک بار تو اس کے بعد میں اس کو سینڈر کونڈ پہ کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو ایزی لی آپ کو اوٹی پی کا سیشن بھی آ جائے گا آپ اپنے اوٹی پی کے تھو بھی آپ ڈال سکتے اس کے لیے کوئی آپ کو چارج نہیں پڑی گا نہ کوئی آپ کو اس میں ایک ریکوائرمنٹ ہوگی کسی بھی چیز چارج کی کیونکہ یہ اوٹی پی شیکشن سے ہیں اوٹی پی کے تھو بھی آپ اس میں فائر بیس کے تھو بھی آپ اس میں ایزی لی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی بات کر لیں اوٹی پی کی بات کر لیں کہ اگر آپ دوسری جو کمپنی ہیں جن سے آپ اوٹی پی لیں گے تو اوٹی پی میں اراؤنڈ جو اس میں کاؤسٹ آ جاتا ہے آپ کا منتلی دو ہزار سے تین ہزار روپے کاؤسٹ آ جائے گا تو اس طریقے سے آپ فری اوٹی پی کے تھو بھی آپ اس میں منشن کر سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں بلکل ایزی لی تو یہ آپ کا اوٹی پی کا شیکشن بھی اینیویل ہو چکا ہے جیسے کہ میں نے آپ کر کے دکھا دیا پرکٹیکل تو یہاں پہ سیم ایزی ٹیپ سے آپ ڈالیں گے ایزی ٹیپ سے کام کریں گے تو آپ کا یہ فائر بیس ایک کناٹ ہو گیا ہے اب بات کر لیتے ہیں بھائی جب یہ اوٹی پی کا شیکشن ہو گیا یعنی اگر آپ اوٹی پی اگر آپ لگاتے پیڈ پلگ ان کے ثروع لگاتے تو اس میں ایک تو آپ کا پیڈ پلگ ان خریدنا پڑتا اس کے بعد آپ کا اوٹی پی ایس 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 خریدنا پڑتا آپ کو یہاں پہ کوئی ایس 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 خریدنا پڑے گا نہیں پڑے گا یہ آپ کا لائف ٹائم گوگل کے ساتھ فری اف کاؤسٹ ہے جی ہاں بالکل فری اف کاؤسٹ ہے سیم ایس 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 اگر آپ چاہتے ہیں ویریفائی میل آئی ڈی سے تو میل آئی ڈی سے بھی ویریفیگیشن کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب کر لیتے ہیں ہم بعد گوگل میپ ایپی آئی سیٹنگ کی تو یہاں پہ میں آپ کو گوگل میپ ایپی آئی سیٹنگ کے بارے میں زیادہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس میں بڑا لمبا ٹائم جاتا ہے تو خیر میں اس کو گائیڈ کر دیتا ہوں جو کس طریقے سے آپ گوگل میپ ایپی آئی سیٹنگ کر سکتے ہیں آپ جیسے کہ اس میں جائیں گے گوگل میپ سیٹنگ کا آپشنس آئے گا آئی اس میں آپ کو دو سے تین دن بھی لگ جائے گا اس کو گوگل میپ سیٹنگ کرنے کے لیے وہ کیسے کرنا ہوگا کسی ساب سے کرنا ہوگا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ اس کو انیبل رکھیں اس کو دسیبل رکھیں اس کو دسیبل رکھیں اس کو انیبل رکھیں اگر آپ کو ساکرمین پڑھتا ہے کہ یہ چیز انیبل کریں قیوٹی انیورمیشن ہوگا بھی تو آپ کر سکتے ہیں کوئی اشک نہیں ہے ایک ہے تو گوگل میپ کے سیٹنگ کیسے لیں گوگل میپ کی ایپی آئی کی کیسے لیں گے سمپل آفشن سے آپ کیا کریں گے گوگل میپ پہ جائیں گے اور گوگل میپ پہ جانے کے بعد آپ یہی چیز سیچ کریں گے گوگل پہ گوگل پہ آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ دن جائے گا گوگل مائپ کے سیٹنگ پانے کے بعد آپ کو گوٹیو پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ گیٹ سٹارٹ پہ کلک کریں گے سیم اپشن سے جیسے میں نے آپ کو پیویس میں بتایا تھا اس کے بعد آپ اس طرح سے آپ گوگل مائپ کے سیٹنگ پہ آ جائیں گے اگر آپ فرس ٹائم ہیں تو فرس ٹائم میں آپ کو یہاں پہ بیلنگ انفرمیشن ڈالنا پڑے گا بلنگ انفرمیشن ڈالنا بہت ضروری ہے تو یہاں پہ ایک بلنگ انفرمیشن جب آپ ڈالیں گے تب جا کے آپ اس مقام کر سکتے ہیں آپ کنٹینٹو پہ کلک کریں گے تو بلنگ انفرمیشن کے لیے آپ کو بل بھی پی کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو بس بل بھی آئے گا جیسے آپ کا بل آتا ہے کہ اس کا یہاں پہ آپ کا فل ایڈرس ہوگا رہا ہوگا یہاں پہ آپ کا کارڈ ہی ویریفائی کرے گا جیسے آپ کا الیکٹرسیٹی کا بل آتا ہے سیم ایز اس طرح کے یہاں پہ بھی اس کا بل آئے گا سیمپل کیسے ہوگا کسی صاحب سے ہوگا ہر مہنی کا آئے گا آپ کا بل آئے گا اگر آپ تین سو ڈالر سے اوپر اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ کوئی بل پے کرنا پڑے گا اور آپ تین سو ڈالر سے نیچے کا اگر آپ بل پے کرتے ہیں تو آپ کو اس میں پیمنٹ کرنا پڑے گا آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت سارے کمائی کیسے گوگل میپ میں میں یوز کر رہا ہوں تو ابھی تک میرے پاس کوئی بل نہیں آیا ہے لیکن آپ اگر سارے بل آتے ہیں لیکن وہ سارے بل جو ہوتے ہیں وہ زیرو زیرو ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس اس طرح سے بل آیا ہوا ہے دو فیبریٹو کو میرے پاس بل آیا ہوا ہے تو گوگل کی طرف سے بل آیا ہوا ہے تو اس ٹائپ سے آپ کے پاس بھی بل آئے گا اگر آپ تین سو ڈالر سے اوپر کچھ کرتے ہیں تو آپ کے پاس بل آئے گا وہ آپ کو پیک کرنا پڑے گا گوگل میں آپ اگر آپ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت یہاں پہ میں کہیے اس کے بعد وہی چیز آپ فارم ہوگا آپ فیلپ کریں فیلپ کرنے کے بعد آپ کو گوگل اپی آئی کی مل جائے گا ٹھیک تو میرے پاس آلڈی آبی گوگل اپی آئی کی ہے تو میں وہی چیز آپ یہ یوز کر لیتا ہوں یہاں پہ میں نے یوز کر لی اس کو ہاں یہاں پہ گوگل اپی آئی کی آپ اپنا یوز کریں تو وہ زیادہ بیٹر ہے کہ میں نے کہا یہاں پہ میں نے اس کو یوز کر لیا تو اس کے بعد یہ ہمارا گوگل میپ بھی یوز ہو چکا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کس کی طریقے سے اکوڈنگ اس کو کرنا ہے گوگل میپ کی سائٹنگ کرنی ہے اس کے بعد کر لیتے ہیں گوگل کا یہ فیس بک سے اگر آپ کو بزنس ہیں اس بزنس کو فیس بک پہ کہ آڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیسے کریں گے کس ٹائپ سے کریں گے وہ کیسے ہوگا وہ چیز میں بتا دے رہا ہوں یعنی کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو چیزیں آپ نے بتائی ہے فائر بیس کا بارے میں اس کا بارے میں پروڈکس کا بارے میں دیکھیں پروڈکس بھی یہ آ چکا ہے سارے پروڈکس یہاں پہ امپورڈ ہو چکا یہ ایک بار ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے پروڈکٹس ہمارے پاس آئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ جیسے میں نے انپورٹ کیا تھا پروڈکٹس سے یہ دیکھیں اب یہ پروڈکٹس جس میں بہت سارے ایچ ڈی کلیڈی کے پروڈکٹس آ چکا ہے دیکھیں کہ تو خوبصورت خوبصورت امیجز ہیں اگر آپ اس کو سارے پروڈکٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ سارے پروڈکٹس ہی دیکھ سکتے ہیں بلکل ایزی آپشن سے ہیں یہاں آپ کے سب پروڈکٹس آپ کو دیکھ گیا تو اس طرح کے آپ اگر کسی بھی ٹاپ کے کسی بھی کیٹیگری کی اگر آپ کے پروڈکٹس کے ریکوائرمنٹ ہو تو آپ ہم سے بلکل کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو وہ سارے پروائیڈ کریں گے اس کے بعد آپ کا وٹس اپ چیٹ کے لائیو چیٹنگ ہے تو میں اس سے پہلے میں وٹس اپ چیٹ پہ جاؤں میں آپ کو فیس بک پہ میں دکھا دیتا ہوں جو فیس بک پہ کس طریقے سے ہم یہ کہ اپنے جو بزنس ہیں اپنے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں لوکیشن ویز ہم اس کو پروموڈ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ میں یہاں پہ کوئی بھی پیج میں اس میں ایڈ دکھا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس پیج ہیں اس پیج میں کہ جیسے آپ دیکھنا چاہیں یہ جو شاپ ہے یہ آپ کا شاپ ہے اس شاپ میں آپ کے سارے پروڈکٹس اس میں کیسے دکھیں گے جو آپ نے پروڈکٹس ڈالیں گے کہ اس طرح سے آپ کے سارے پروڈکٹس آ جائیں گے جو پروڈکٹس آپ نے یہاں پہ ایڈ کیا occurs جیسے آپ کے یہاں پہ دیکھنا چاہیں یہاں پہ پہ پروڈکٹس آ چک آ رہا ہے تو سیم ایزڈاز آپ کے بھی جو پروڈکٹس ہیں وہ پروڈکٹس جو پروڈکٹس آپ نے یہاں پہ ڈالیں ہیں چاہے ایک سلس شیٹ کے تھرو ہو جاہے اس کے تھرو ہو تو وہ کیسے آپ کا یہ فیس بک پیج پہ بھی جائے گا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت خوبصورت ایمیجز ہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں تو اس ٹائپ سے آپ ساری ایمیجز کو یہاں پہ جو ملٹیپل اوپشنز ہیں سارے ملٹیپل اوپشنز ایمیجز اس میں ڈیلے ہوئے ہیں اس لئے ملٹیپل اوپشنز ایمیجز آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہے کتنا خوبصورت خوبصورت ایمیجز ہیں یہ ویجیٹیولز کے ہیں تو یہ چیزیں آپ اپنے جو شاپ پیج ہے اس شاپ پیج کو کیسے آپ اپنے فیس بک پیج سے کنیکٹ کریں گے تو بلکل سیمپل آپشنز ہے اس کے لئے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا ایک پلگن انسٹال کرنی پڑے گی فیس بک کے نام سے جب آپ اوکومس انسٹال کرتے ہیں اس طرح یہ آلڈی ہوتا ہے تو وہ چیزیں آپ کو اس میں انسٹال کرنی پڑے گی اس کے بعد جیسے آپ انسٹال کر لیں گے فیس بک کا یہ پلگن تو فیس بک پلگن جو انسٹال کریں گے تو اس میں آپ کو ملے گا آپشنز مارکٹنگ کا یہ پلگن ہے فیس بک فروک اومرس اس کے بعد اس میں کنفیگر پہ کلک کریں گے یا پھر آپ کو اپنے ڈیش بورڈ پہ جانے کا دیا مارکٹنگ کے سیکشن پہ آکے بھی آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا سیکشن پہ آ چکے ہیں اس کے بعد یہاں پہ گیت سٹارٹ پہ کلک کریں گے گیت سٹارٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو پوچھے گا بھائی آپ کا فیس بک آر ڈی لاؤگ ان کرنا ہے یا آپ کو پہلے سے لاؤگ ان ہے اگر آپ کو فیس بک آر ڈی نہیں ہے تو آپ فیس بک آر ڈی کریٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پہلے سے ہے تو آپ اپنا جسٹ میل آر ڈی پاسورڈ ڈال کے آپ اس کو لاؤگ ان کر سکتے ہیں فیس بک کو لاؤگ ان کر سکتے ہیں جی ہاں بلکل ایزی آپشنز ہیں اور اس کو ایزی لیے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پیج نہیں ہے تو آپ پیج بھی create کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں تو یہاں بلکل easy option سے دے دے کہ یہ اس طرح کا آ چکا ہے یہاں پہ میں اس کو continue as میرا نام ہے اس نام سے میں اس کو کر دیتا ہوں اگر آپ اپنا خود کا دوسرے نام ہے تو آپ اپنے نام کے cutting up continue کریں گے تو یہاں پہ یہ میرا پیج business page یہاں پہ اس نام سے آ رہا ہے تو ہم اسی نام سے business page کو بھی continue کر دیتے ہیں یہاں پہ e-commerce catalog یہ e-commerce catalog ٹھیک ہے یہ ہے product for catalog تو یہ میں اسی کو اسی صاحب سے رکھتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ ایک pixel create کر لیتا ہوں یہ pixel ہو گیا یہاں پہ manage your business اس کو میں on کر لیتا ہوں اور on کرنے کے بعد اسوں میں کرتا ہوں next جیسے میں اس کو next کروں گا تو یہ product ہے ہمارا یہاں پہ ایک pixel create ہو جائے گا اور pixel create ہونے کے بعد یہ آہ یہ ہمارا پیج پہ یہ اور چیزیں کنیکٹیوٹی ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا جو یہ ہے یہ پیج کنیکٹ ہو چکا ہے business page سے ٹھیک ہے تو جی ہاں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ your authentication facebook is here that's okay this one is my site یہ آپ کا url آگیا facebook سے کنیکٹ کیوں کریں دیکھیں فیس بک سے کنیکٹ کرتے ہیں تو بہت سارے customers جو ہیں آپ کو بیٹھے بیٹھے مل جائیں گے فیس بک کے visitor بہت زیادہ ہے اس میں آپ کو بیٹھے بیٹھے بہت سارے customers مل جائیں گے کوئی products آپ اس میں add کرنا چاہ رہے ہیں جو بھی products آپ add کریں گے اپنے website میں وہ products automatically آپ کے facebook پیج ہیں وہاں پہ بھی آپ کو دیکھ جائے گا فیس بک پیج کیسے کنیکٹ کرنا ہے بلکل ایزی options ہیں یہ میرے پیچھے ویڈیو میں میں نے آلرڈی اس سے بتایا ہوا ہے جو فیس بک پیج کیسے کنیکٹ کرنا ہے آپ وہاں سے پائنٹ کرتے ہیں اگر اگر نہیں پتا ہے تو آپ فیس بک پیج کیسے کنیکٹ کریں گوگل میں بھی آپ سارچ کر کے دیکھ سکتے ہیں فیس بک پیج کیسے کنیکٹ کرنا ہے کنیکٹ کرنے کے بعد جس میں آپ اس میں اپنے پیج کو کنیکٹ کر سکتے ہیں تو جیہاں دوستو اس طرح سے آپ اپنا فیس بک پیج ہوگر اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جو کنیکٹ کرنی ہے بڑا لانگ ٹائم جا رہا ہے یہ آپ کا ورکس اپ کا ہے اس کے بعد آباوٹ انونٹری ہے اس کا اندر یہ فیچرز یہ ہے کہ آپ اس میں انونٹری بھی کیریٹ کر سکتے ہیں مرکل ایزی انونٹری کیریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد کسٹمائجیشن پھر سٹارٹ کریں گے ہم لکلہ یونجیو کرتا ہے اس طرح سے کسٹمائجیشن شروع کریں گے اس کے بعد آپ کا پیڈیا بیلنگ کس طرح سے ہم نکالیں گے اس کا ڈلیوری وائی کا سٹ اپ کریں گے اس کے بعد ملٹی وینڈر کا سٹ اپ کریں گے اس کا لائب لوکیشن سٹ اپ کریں گے جیسے کلومیٹر وائز اگر آپ کو ریڈیس وائز اگر آپ کو کہنا ہمیں چیز چاہیے جو ریڈیس وائز ہم دلیور کریں گے باقی جو وہ ریڈیس ہیں جیسا سو کلومیٹر اگر آپ ریڈیس لیتے ہیں اس ریڈیس کے اکوڈنگ اگر آپ کے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے کسٹومر کا ایڈر کر سکتا ہے باٹ اگر اس کو ریڈیس کر نہیں ہے تو وہ نہیں کر سکتا ہے اس کے بعد چیک ایبلیبیلیٹی کہنے پین کوٹ وائز جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ جیو مارٹ جیسے کہ جس کے چیک ایبلیبیلیٹی ہے تو سیم ایلز اس طرح سے جیو مارٹ جیسے جو ایبلیبیلیٹی کرتے ہیں اس ٹائپ کے چیزیں ہم یہاں پہ کریں گے جیسے اس کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سیمپلز جیسے یہ ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا ڈیلیوری چیک اپ ہوتا ہے تو اس طرح کا ڈیلیوری چیک اپ ایبلیبیل ہے یا نہیں ہے تو اس ٹائپ سے بھی ہم یہاں پہ چیزیں سیکھیں گے جانیں گے اس کے بعد آپ کا کسٹم پیج ڈیزائن کریں گے یہ سارے چیز جب کرنے گے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے کسٹم پیز ڈیزائن کریں گے جو مارچ جیسی ہوم پیج ہوگا اس کے بعد کٹیگری کا پیج ہوگا پرودکٹ پیج ہوگا یعنی کہ جیو مارچ جیسے آپ کو 왔 پر دیکھ رہے تھے یہ آپ کا سنگل پیج اس طرح کا ہے same as it is ہم بھی آپنا کے sINGle پیج کریٹ کریں گے same as it is اسی طرح کا اس طرح سے آپ کا یہ آپ کا جیو مارک جیسے یہ آپ کا پروڈکٹ ارکائیب ہیں تو پروڈکٹ ارکائیب بھی سیم ایسی ٹائچ سے کرنی ہے ٹھیک ہے آہ ملکل ایزی اوپشنز ہے لیے سب چیزوں سے کرنے کے لیے یہاں پہ جیسے دیکھ سکتے ایک خوبصورا سا بینر لگا ہوا ہے ہر ایک کٹیگری کے اکورڈنگ بینر لگا ہوا تو اس طرح سے ہم کٹیگری کے اکورڈنگ بھی اس میں ہر ایک کٹیگری کے اکورڈنگ بھی لگائیں گے آہ تاکہ اس کو آپ ہر اکورڈنگ بینر اوپشن سے دیکھ سکیں شیئر کر سکیں اس کا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ یہ ایک آلڈی میں نے یہ چیزیں بتا دی ہے آپ کو کہ یہ آپ کا پروڈٹ کا نام ہے یہ آپ کا یونٹ ہے کہ یہ چار سو گرام دو سو گرام کیا ہے اس کے بعد یہ آپ کا گرام ہے جو بھی ہے تو یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دیا تھا وہاں پہ کہ سب ٹیٹر سب کی پتلوں کیسے کریں گے اور یہ تو یہ چیزیں آلڈی پہلے سے ہے جہاں ترہی بات یہ آپ کا یہ جو ہے اس کا لوگو اگر آئے یہ اگر چاہے یہ بھی پوسیبل ہے یہ تو کھر آ ہی چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پا ہمارے کے جو ویب سائٹ جو ہم نے ڈیولوپ کیوئی ہیں اس کے بعد جو ہم کیس میں جاننے والے ہیں آہ وہ جاننے والے ہیں سنگل وینڈر موبائل اپلیکیشن کے بارے میں کہ موبائل اپلیکیشن سنگل وینڈر کس طریقے سے بنا جا سکتا ہے اسی ویب سائٹ کا اور سیم اس کے بعد اس کا ملٹی وینڈر اپلیکیشن اس کا بنانا ہے فیڈ ڈیلیویری وائی کا اپلیکیشن بنانا ہے یہاں پہ جو ہم نے ڈیلیویری وائی کے بتایا تھا وہ ڈیلیویری وائی ایڈمین پائنل سٹ اپ کرنا ہے سیمیلز کے دوسری طریقے سے جس طریقے سے ہم ملٹی وینڈر پائنل سے سٹ کریں گے تو سیمیلز کے دوسری طریقے سے ہم ڈیلیویری وائی کا بھی سٹ کریں گے ڈیلیویری وائی جو آپ سنگل وینڈر میں بھی ی myster کر سکتے ہیں سانس ملٹی وینڈر میں بھی یalities کر سکتے ہیں آپ اپنے ایکوڈنگ جیسا چاہیں گے وہ ایسا آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے لئے آپ بنے رہیے اور دیکھتے رہیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈ پارٹ میں موسیقی